مویشی منڈیوں تاکہ اس کی جالی انقلاب کی بکبو جو ہے اس سے ہمارا معاشرہ محفوظ رہے سے یہ حالات کی ستم صریفی نہیں ہے بلکہ امران خان کے کرموں کا پھل ہے کہ پی ٹی آئی والا قائد منارے پاکستان کی گراؤن میں جلسہ تو کیا پل دھرنے کی بھی جازت نہیں ملی ہے یہ امران خان کی دیئے گئے شعور کا نتیجہ ہے کہ پی ٹی آئی آج مویشی منڈی میں جلسے کے لیے بھی انتظامیہ کی زلط آمیر شرائط تسلیم کرنے پہ مجبور ہے لہور کی انتظامیوں کو یقین دلایا کہ علی امین گھنڈا پور اسلامباد میں کی گئی تقریر پر معافی مانگیں گے بینڈ باجے کے ساتھ آنے کا دعویٰ کرنے والوں کو یقین ہو چکا کہ اگر کسی نے بھی نو پال کی کی یا اس کی کرانی کی کوشش کی تو امپائر پر ان کا بینڈ بجھا دے گا صرف انگلی نہیں کھڑی کرے اور پولیس مویشی منڈی کے آس پاس نو مئی کے مفروض ملزموں کی بھو سونگتی پھر رہی ہے اس لیے مادز اور امین اسلام اقبال جیسا کوئی انقلابی آج آپ کو لہور کی مویشی منڈی میں نہیں نظر آئے گا لہور میں تمام راستے کلی ہیں میں ابھی کچھ سارجہ کا پھیر کے آیا ہوں لیکن اس کے باوجود جلسہ گاہ میں کارکنوں کی اور پرنڈال سے جانے والوں کی صرف چانگ دولی ہیں موجود ہیں شہر کی کسی سڑک پہ کسی علاقے میں ایسی کوئی ریلی نہیں دکھائی جیری جو مویشی منڈی کی طرف روان دبا ہوں پیشاور سے ڈھول اور بینڈ باجیک ساتھ آنے والی براہ ابھی تک لا پتا ہے لہور پہنچیں گے یا نہیں یہ مجھے گی وہ خود تو کچھ بتا نہیں رہے لیکن میں آپ دفدار طرف کے اٹک پار سے آگے کوئی نہیں آئے سوشل میڈیا میں بیرسٹر گوھر سے پی ٹی آئی کی پوری قیادت راستوں کی بندش کا پٹ سیاپا اپنی اس شرمندی کی کچھ پانے کے لیے کر رہی ہے یہ لوگ گھروں میں بیٹھے ویڈیو پیغام بجھوارے ہیں کہ راستے بند ہے پنجاب حکومت ان پر ظلم کے پہاڑ توڑ رہی ہے ان کو پتا ہے ان کا جلسہ وڑ گیا ہے اور لوگوں نے عمران خان کی آر یا پار کی کال پر دیان نہیں درہا اسے کارپن نہیں نکل رہے وہ جانتے ہیں انہیں کشتیاں جلا کے باہر نکلنے پر افسانے والا خود بیمار ہو کے گھروں میں بیٹھے ہیں میں نے آپ کو دو دن پہلے کہا دا نے کہ پی ٹی آئی کا لوگ جلسہ وڑ گیا لیکن آج میں کہتا ہوں کہ پوری پوری پارٹی جو ہے وہ وڑ یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ پریکٹس ان پروسیجر صدارتی ترمیمی آرڈننس کے بعد سپریم کورٹ کے ہاتھ باند دیئے گئے بنچز کی تشکیل دینے والی کمیٹی تبدیل ہو چکی ہے جسٹس منیب اختر کی جگہ اب جسٹس امین الدین لے چکی ہے چیف جسٹس قاضی فائیسہ نے یہ اختیار کو ترک کیا تھا لیکن حالات نے ثابت کر دیا ہے کہ ان کا یہ فیستہ غلط میری چڑیل نے یہ بھی بتایا کہ کل جسٹس محمد علی مزر کے گھر چارج ہے جس کی ایک نشست ہوئی جس میں کھانے کے دوران گفشہ پوئی اور جسٹس منصور علی شاہ کو بھی دعوت دی گئی لیکن وہ مصروفیت کے باعث شریک نہیں ہو سکے اب یہ خیال کیا جا رہا ہے کہ اس محلاقات کے بعد کوئی نیا خط منظر عام پہ آ سکتا ہے لیکن ایسا ہوا نہیں کچھ اور نہ اس کی نوع بتائی لیکن میری چڑیل بتا رہی ہے کہ کھچڑی پکری ہے اور اگلے دو سے تھی دن میں سپریم کورٹ ایک مردبہ پھر متحر ایک دکھائی دے سکتی ہے لیکن یہ میں واضح کر دوں کہ اگر اب آئین کی منوانی تشریف پر مبنی کوئی فیصلہ آیا تو وہ تسلیم نہیں کیا جائے گا پارلمنٹ کی قانون سازی کے حق پہ کوئی قدقان لگانے کوشش کی گئی تو مضامت بھی ہوگی پارلمنٹ اور عدلیہ کھل کر ایک دوسرے کے سامنے آ چکے ہیں آر یا پار والا معاملہ ہے فرق صرف اترا ہے کہ ماضی کی طرح اس مرتبہ حکومت چپ چاپ توڑے سینے پہ آمادہ نہیں ہے بلکہ مضامت کے موڈ میں ہے اسٹیبلشمنٹ کے پیچھے کھڑی ہے یہ اسٹیبلشمنٹ اس کے پیچھے کھڑی ہے اور طاقت کا روایتی توازن بگڑ چکا ہے فیسٹو پر عمل درامت کے لیے جس طاقت کی ضرورت ہوتی ہے وہ طاقت اس وقت پارلمان کے پاس ہے حکومت کے ساتھ اور یہ اسی طاقت کا کرشمہ ہے کہ قومی اسیملی کے سپیکر نے ایوان میں نئی پارٹی پوزیشن جاری کر دی ہے نئی پارٹی پوزیشن کے بطاقے پارلمانی سیاسے سے پی ٹی آئی کا وجود مرد چکا ہے قومی اسیملی میں اپوزیشن کی سب سے بڑی جماعت اب سنی اتحاد کاؤنسل ہے اور سپیکر کی درخواست پر الیکشن کمیشن نے گا مخصوص نشستیں الوٹ کر دی تو اکمران اتحاد دو تائی اکثریت کامیابی سے لے لے گا مولانا فضل الرمان کی جماعت کو بھی اس کا فائدہ ہوگا ان کی سیٹس بڑھ جائیں گی لیکن سنی اتحاد کاؤنسل کے آتھ کچھ نہیں آئے گا ان کیسے میں کوئی مخصوص نشست نہیں آئے گی پی ٹی آئی کی حمایت سے آنے کے موجود ایوان میں سنی اتحاد کاؤنسل کے نام سے پکارا جائے گا سپیکر عیاض صادق نے پارلمانی طور پر پی ٹی آئی کو ٹکانے لگایا اب مولانا فضل الرمان کی باری ہے جمران کان اور اس کی جماعت کو سیاسی طور پر ٹکانے لگائیں گے جی جی یہ آپ میری بات لکھ کر رکھ لیں مولانا فضل الرمان نے ابھی تو نماز کے لیے پی ٹی آئی والوں کی امامت کی ہے کل پی ٹی آئی کے جنازہ بھی مولانا فضل الرمان ہی پڑھائیں گے پی ٹی آئی تیزی سے اپنے ہاتھوں سے اپنی سیاسی قبر خود رہی ہے لیکن اس کی تتفین مولانا فضل الرمان کے ہاتھوں ہی ہو مازی گواہ ہے کہ مولانا فضل الرمان اپنی ذات میں ایک سیاسی آکاس بیل ہے اور یہ جس کے ساتھ جڑ جائیں جس کے ساتھ اتحاد کر لیں وہ آپ کو بتائے گے کیا ہوتا ہے بہرحال مجھے سننے والوں کے ذہن میں یقیناً یہ سوال اٹھ رہا ہوگا کہ وہ کیسے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ مشرف دور کی متحدہ مجلس عمل یعنی ایم اے میں یاد ہے آپ کتنی مذہبی جماعتوں کا یہ اتحاد جس نے دوزار دو کے الیکشن میں نفاظ شریعت کا وعدہ کر کے کے پی کے کی حکومت بھی حاصل کی اور اس اتحاد کی قیادت کون کر رہا تھا جماعت اسلامی اس اتحاد کی دوسری بڑی جماعت تھی جماعت اسلامی ہمیشہ سے ایک فالمانی قوت ٹھو رہی ہے اور اس کو مذہبی طبقوں کی نمائندہ جماعت کی حیثیت بھی حاصل تھی لیکن مولانا فضل الرمان کے پیچھے چلنے کا انجام کیا ہوا آج جو پارلمنٹ سے باہر ہیں اور ملک کے مذہبی طبقوں کی واحد نمائندہ جماعت اسلام مولانا فضل الرمان ہی ہے جے ایو آئی سین جو ہے ایم اے کی تیسری بڑی جماعت تھی مولانا سمیولاک ملکی سیاست کے ایک قدعور شخصیت تھے دار و علوم حقانیہ کے محتمم تالبان کے فکری رہنما لیکن یہ بہرحال کس کی شخصیت کا چبتکار ہے کہ تالبان نے ہمیشہ کی بجائے مولانا کے سیاسی فہم پہ اعتماد کیا آج ملکی سیاست کے اندرمندر دعوے پہ جے ایو آئی سین کہیں کم ہو چکی ہے کسی کو اس کی کانو کانو خبر نہیں ہے جمعیت اہل عدیس کا کیا انجام ہوا وہ بھی ٹکڑوں میں بڑھ گئی جمعیت علماء پاکستان کدھر گئی تحریک جعفریہ کا موجودہ سیاست میں کیا کردار ہے تو ان دوام جماعتوں کی سیاسی حیثیت تو سب کے سامنے ہیں ماضی کا قصہ بن جانے والی یہ مذہبی جماعتیں ہیں ہماری سیاست کا لازمی جوز تھی پارلمانی قوت تھی لیکن ایک اتعاد ان کا جو ہے وہ ان کی گلتی بن کے ان کے تابوت میں آخری آخری کیل ثابت ہوا اور یہی اب میری پیشنگ ہوئی ہے کہ امران خان اور تحریک انصاف کی باری ہے ان کا انجام بھی ایم ایم ای جیسا ہوا تو میں کسی کو قصور وار نہیں کھڑا ہوں گا کیونکہ اس مرتبہ تو مولانا نے ان کی طرف کوئی ہاتھ نہیں بڑھایا تھا یہ خود ہی باگے باگے گئے ان کے بار بار گئے اور پوری باجماعت جا کے ان کے پیچھے کھڑے بھی ہو گئے تو مولانا فضل رمان نے کل آئینی عدالت پر اپنا اتفاق ظاہر کر دی ہے تو اب دیکھتے ہیں مولانا پی ٹی آئی کی سیاسی موت کے لیے زیر استعمال کرتے ہیں یا گھڑ چٹا کر ان کو یہ کام چلانیں گے اس چیل کو سبسٹرائب کریے گا بیل آئیکن کو پریس کریے گا اور مزید اپ ڈیٹس آپ کو خود بخود ملتی رہیں انڈیر در ایکس چائم اللہ حافظ